بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بات کروں گا آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کروں گا شوکت اللہ مروت کے اس وائس نوٹ کے اوپر جو دو دن قبل مختلف گروپوں میں وائرل ہوا انویسٹرز نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا لیکن تائر نصیر اس وائس نوٹ کی حقیقت آپ کو بتائے گا کیوں وائس نوٹ کیا گیا یا کروایا گیا وائس نوٹ کی حقیقت کیا ہے شوکت اللہ مروت کس پرشانی میں مبتلا ہو چکا ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت نے اپنے اس وائس نوٹ میں آر ایس ایم اور ایک منظر نامی خاتون کا نام بھی لیا اس منظر نامی خاتون نے جو دبئی میں امپلائز ہیں ان کے ساتھ کیا 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 کچھ ان کو کہا وہ میں وائس نوٹ چلاؤں گا بطور ثبوت تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ تاہر نصیر ہواوں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہے جس طرح شوکت اللہ مروت کی حالت ہے یہی صورتحال دوہزار بائس میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی تھی جس کے مالک سیف و رحمان خان نیازی تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نسلوں کا کاروبار کر رہے ہیں اب وہ نسلیں اتنی تباہ ہو چکی ہیں کہ جن لوگوں نے اس آس امید کے ساتھ سیف و رحمان خان نیازی کو سرمایہ دیا تھا ابھی تک ان کو پیسے واپس نہیں ملے اور اس کی بنیادی بجائی یہ ہے کہ جب نیب کیس چل رہا ہوتا ہے جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے تو یا ملزم پیش نہیں ہوتا یا وکیل پیش نہیں ہوتا اور اس طرح لٹیگیشن اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اب لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھ چ چکا ہے کہ وہ کس کے اوپر یقین کریں سیف و رحمان خان نیازی نے دوزار بائیس میں یہ کہا کہ جب وہ گرفتار ہوا اکاؤنٹ ایکٹیویشن کی بعد میں اسی طرح پیسے مانگے گئے تھے اور تقریباً ایک عرب روپے کی خطیر رقم انویسٹروں کو دوبارہ لالی پاپ دے کے نیا منجن بیچ کے ان سے پیسے لیے گیا اور اس کے بعد معلوم پڑا کہ بھی وہ پیسے بھی ڈھوب گئے اب آئی ایس ایمارڈ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں شوکت اللہ مرو مروت انہوں نے کہا جی کہ تیس کروڑ پہ ان کو اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر چاہیے وہ تیس کروڑ پہ کس مد میں چاہیے کیونکہ بات یہی ہے کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا نیپ کا ایک آرڈیننس ہے نیپ ایک سیکشن ہے پچیس وہ سیکشن پچیس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا ملزم جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے کیس میں گرفتار ہو تو وہ پلی بارگین کرتا ہے اور اس پلی بارگین کی مد میں شوکت اللہ مروت نے کہا جی کہ مجھے تیس کروڑ کروڑ پہ آ چاہیے اور تمام انویسٹرز کو دوبارہ مخاطب کیا اور اس نے کہا جی کہ تیس کروڑ پہ آ اگر میں دے دیتا ہوں اور دو ارب روے کی پروپٹی دے دیتا ہوں تو میرا یہ کیس یہاں سے مجھے ریلیف مل جائے گا تائر نصیر اب آپ دوبارہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شوکت اللہ مروت اگر نیب کی کسٹڈی سے اس کو ریلیف مل گیا اس نے پیسے کسی کے واپس نہیں کرنے اس نے یہاں سے دم دبا کر بھاگ جانا ہے جس طرح پہلے بھی ایک سال قبل بھی اس نے بلوچستان کے راستے باہر بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اب شوکت اللہ مروت کہتا ہے کہ آپ انویسٹرز سے بات کریں شوکت اللہ مروت نے کرسٹل ٹاور کی بھی بات کی شوکت اللہ مروت نے کرسٹل ٹاور کی ویلیو کی بھی بات کی کہ دو سے تین ارب روے کا کرسٹل ٹاور ہے شوکت اللہ مروت نے ایک اور سٹیچنگ انڈسٹری کی بھی بات کی جو لہور میں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو انویسٹرز جنہوں نے سرمایہ لگایا تھا وہ اب کیا کریں کیا وہ شوکت اللہ مروت کے لیے دوبارہ سے پین لینا شروع کر دیں کیا وہ انویسٹرز جنہوں نے نیب سے رجوع کی ہے وہ شوکت اللہ مروت سے اس کے ریلیف کے لیے کیا دوبارہ لوگوں کو چونہ لگائیں گے ناظرین بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شوکت اللہ مروت کا جسمانی رمانڈ ہے پھر ایک ملزم جو نیب کی حراست میں ہے وہ ایک چودہ منٹ کا وائس نوٹ کرتا ہے اور اس وائس نوٹ میں وہ دوبارہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں وہ کرسٹل ٹاور کہہ رہا ہے گارنٹی میں دے گا پھر شوکت اللہ مروت نے دوبائی کے اندر پروپلیز کی بات کی تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اگلا پروگرام جو دوبائی میں مقدمات درجوئے ہیں وہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دوبائی میں درم کا جو سکیم ہے جو فرال ہے درمز میں کیا گیا ہے پاکستان میں تو چلیں پھر بھی روپیز میں ہے لیکن اب یہاں پہ صورتحال یہ آ چکی ہے دو ارب تیس کروڑ روپیا شوکت اللہ مروت کو ضرورت ہے ایک طرف شوکت اللہ مروت کرسٹل ٹاور کا دعویدار ہے کہ وہ اس کی ملکیت بھی زمین ہے تو کیا وہ ٹاور فروخت کر کے شوکت اللہ مروت کلی بارگین کی جو اس نے نیب کے سیکشن ٹوئنٹی فائیو کے تحت درخواست دیا کیونکہ کلی بارگین کی جب آپ درخواست دیتے ہیں تو چیئرمن جو نیب ہوتا ہے اس کی سوابدید ہے کہ وہ درخواست منظور کرتا ہے یا پھر یہ ملزم عدالت میں درخواست دیتا ہے اب دو ارب تیس کروڑ پر کی رقم کون دے گا یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے اگر شوکت اللہ مروت کے پاس واقعی پھر شوکت اللہ مروت نے ہم نے وائس نوٹ میں یہ کہا کہ جو اس کو پیسے دے گا جو پروپٹی ہم اس کو گرانٹی کے طور پر دیں گے تو اس کے بعد بیس سے پچیس فیصد پروفٹ دیں گے پھر وہی ڈبل شاہ والا کردار پھر وہی ڈبل شاہ والی گیم کہ دوبارہ لوگوں کو فسائیں نئے جو بزنس مین ہیں نئے جو انویسٹرز ہیں ان کو جال میں لے کے آئیں پھر شوکت اللہ مروت یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر وہ لوگ کوئی گرانٹی مانگتے ہیں تو نیب کا انو سی بھی دیا جائے گا تو نیب انو سی کس حیثیت میں دے گا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ایک ملزم جو نیب کی حراست میں ہے وہ وائس نوٹ کرتا ہے اب شوکت اللہ مروت نے آپ کو اصل بات نہیں بتائی کہ اس کو جو تیس کروڑ پیا انیشل سٹیج پر ضرورت ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شوکت اللہ مروت نے پلی بارگین کر لی ہے پلی بارگین کی درخواست یا تو اس کی منظور ہو چکی ہے کیونکہ پلی بارگین کی جب اپلیکیشن منظور ہوتی ہے تو تین انسٹالمنٹ میں پیسے دینے پڑتے ہیں پہلے فورٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے پھر پوینٹی فائف اور پوینٹی فائف کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پیسے جتنے بھی پرابٹی ہیں جو ایسٹس ہیں یہ وہاں پہ جمع کروانے پڑتے ہیں تاکہ کلی بارگین کی درخواست منظور ہو چکی ہے تو جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے نیب سے رجوع کیا تھا ان کو پیسے واپس کیا جائے اب یہاں پہ لہور جو سٹیچنگ انڈسٹری کی بات کی جا رہی ہے سب سے پہلے تو جو انویسٹرز ہیں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ لہور جو سٹیچنگ انڈسٹری ہے کیا وہ اگزسٹ کرتی ہے وہاں پہ تو شوکت اللہ مروت یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پچیس چھبیس کروڑ پہ کی مشینری پڑی ہے اور ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ لہور کی جو سٹیچنگ انڈسٹری ہے وہ فروخت ہو چکی ہے پھر کرسٹل ٹاور کی بات کی گئی ہے کرسٹل ٹاور کا جو بیسمنٹ ہے وہ آپ کسی کے پاس گروی رکھیں کسی کو گرنٹی کے طور پر دیں اور اس سے تیس کروڑ پہ کی ایک ہیوج اماؤنٹ لیں اب جو بھی بزنس مین ہے یا کوئی بھی انویسٹر جابہ وہ تیس کروڑ پہ دے گا تو کیا اس تیس کروڑ کے اوپر وہ ٹیکس ایف بی آر کو نہیں پی کرے گا اگر وہ اتنی بڑی رکم باہر نکالتا ہے تو ظاہری بات ہے نیب والے بھی وہ سوچیں گے کہ یہ بندے کے پاس اتنی جو ہینڈسم اماؤنٹ ہے کہاں سے آئی اس کیا سلانہ ٹیکس کتنا جمع کروار ہے اب میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ شوکت اللہ مروت اور اس کے جو کرتا درتا لوگ ہیں جو اس کے ٹاؤٹ ہیں وہ اب مختلف گروپوں میں دوبارہ سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسمنٹ لے کے ہیں جو بھی انویسمنٹ لے کے آئے گا اس کا سرمایہ ڈوب جائے گا یہ پلی بارگین کی درخواست ہے اگر شوکت اللہ مروت کی پروپٹی اپنی ہے اگر کرسٹل ٹاور شوکت اللہ مروت کے نام پر ہے اس کو سولڈ آؤٹ کر کے تو وہ پیسے کیوں نہیں دے رہا وہ سولڈ آؤٹ کرے لوگوں کا سرمایہ ان کو واپس کرے پلی بارگین کی درخواست بھی منظور ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا دو عرب تیس کروڑ پیا شوکت اللہ مروت مکمل کر لے گا کیا لوگوں کو پیسہ واپس ملے گا یا دوبارہ وہی تاریخ اپنے آپ کو دھورائے گی اسی طرح ہوگا جس طرح سیفور رحمان خان نیازی نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا شوکت اللہ مروت بھی اسی طرح کرے گا تو خدارہ سوچ سمجھ کے دو عرب تیس کروڑ پیا ہے چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے آپ اگر پیسے لگائیں گے تو آپ کا پیسہ آپ کو واپس نہیں ملے گا یہ لکھی پہ لکیر بات ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ